آئیے ناظرین اب ہم آپ کو چوڑی دار پجامہ سینہ سکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے دونوں حصے جو ہیں پجامے کے وہ آپ الگ الگ کر لیں اور جس طرح پر ہم نے وہ تکونیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی ان کو اسی طرح پر آپ نے ساتھ جوڑ لینا ہے اور یہ دیکھیں تکونی جوڑنے پر ایک وی بنے گی بلکل کونے میں جہاں سے آپ نے سلائی شروع کرنی ہے تو آپ نے اس کے بلکل جو نیچے والا اینڈ ہوگا ادھر سے سلائی شروع کرنی ہے پھر جب آپ اس کو کھولیں گے تو یہ بلکل برابر آئے گا ورنہ یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے گا اور اس طرح یہ تکونی جو ہے یہ جوڑ لینی ہے پہلے یہ جو ٹرائنگلز ہیں یہ جوڑ لینے ہیں اس طرح پر آپ نے دو پورے ثابت پینلز جو ہیں دو پائنچوں کے وہ بنانے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے جوڑ لیے ہیں بڑا حصہ آپ بنا ہے اب اس کو ہم نے جوڑ لینا ہے بہت بڑے عرص کا کپڑا ہو تو یہ سب نہیں کرنا پڑتا اب ہم نے جو چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا تھا لمبا سا میانی میں لگانے کے لیے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ پجامی کی عمر جو ہے وہ دو گنی کر دیتا ہے اس کو ہم نے نیچے کی سائٹ پر جوڑ لینا ہے جہاں تک بس وہ آتی ہے وہاں تک آپ نے سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے پجامی کا جو دوسرا پائنچہ ہے اس کو ساتھ لگا کر اس طرح پر سی لینا ہے اس طرح وہ جو ٹرائنگل تھا لمبا سا میانی میں لگنے والا وہ جوڑ جائے گا اور یہ دونوں پائنچے جو ہیں پجامی کے یہ آپس میں جوڑ جائیں گے اسی طرح پر وہ ٹرائنگل جو ہے اب یہ دوسرے انٹ پر لگا لیں اس طرح پر یہ ہوگا کہ یہ پھر پیچھے کی سائٹ پر آئے گا چونکہ ہم نے دو لگانے ہیں تاکہ آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ پرابر ہو سکے بیچ کی سی لائی جب آپ لگائیں گے دوسرے حصے کی پجامی کی تو اوپر کی درف کو آ کر آپ نے تھوڑا سا سی لائی ڈبل کرنی ہے اور تقریباً ایک انچ ڈیڑھ انچ چھوڑ کر بلکل ٹپ کا جو حصہ ہے اوپر کا حصہ وہ سینہ ہے یعنی کہ بیچ میں سے تھوڑی سی لائی آپ نے مس کرنی ہے دھاگا بیشہ کہے اس کے اوپر تھوڑا سا کھےچ لیں کپڑے کو تو وہ دھاگا جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اس طرح پر یہ اس میں پھر جوڑ میں یہ ہول آ جائے گا جس میں سے آپ نے ازار بن یا الاسٹک وغیرہ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا اور اس کے ارد گرد اس طرح سی لائی گا گھیرا لگا لیں چوکٹا بنا لیں اس سے یہ ہے کہ ہر دفعہ پھر وہ کپڑا جو ہے اندر کو مڑا ہوا وہ فسے گا نہیں اب ہم نے اوپر کا جو نیفہ ہوتا ہے جو لوگ ان ناموں سے فیملیر نہیں ہیں ان کو یہ سب نام چوک دامن نیفہ میں آنی یہ چیزیں یہ بہت نئی لگی ہوں گی یہ سارے تو ان گھروں میں جہاں پر کسی لائی ہوتی رہی ہمیشہ سے وہاں پر استعمال ہونے والے عام الفاظ ہیں نیفہ جو ہے وہ اوپر کی ٹیوب کو کہتے ہیں جس میں الاسٹک وغیرہ ڈالتے ہیں اس حصے کو اور یہ دیکھئے اوپر سے یہ اب ہم نے موڑ لیا ہے اور اس طرح پر یہ ہول جو ہے یہ اندر کی طرف کو آئے گا الٹی طرف کو آئے گا اب پائنچہ جو ہے یہ دیکھئے ہم نے کس طرح پر ڈبل تہ کر کے اس کو سیلائی لگا لی ہے اس میں یہ میک شور کریں کہ اندر والا جو کپڑا ہے وہ بلکل اینڈ تک ہو جب آپ اس کو فولڈ کریں گے غور سے دیکھنے کے کس طرح پر ہم نے یہ سمجھیں کہ ڈبل کر کے اس میں ایک پلیٹ ڈالی ہے جس میں اس کا جو ایج ہے کناری ہے جہاں سے یہ کٹا ہوا ہے اس نے اس حصے کو دبا لیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو پائنچہ ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم نے اس کو ساری پجامی جو ہے ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک یعنی کہ پائنچے سے لے کر پائنچے تک اس طرح ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے چونکہ یہ آڑا کپڑا ہے تھوڑا سا بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا سلائی میں تو پھر پریشانی ہوگی بعد میں دھیڑنا پڑتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو ایک اٹھا پکڑ لیں چاہیں تو کٹ لگا لیں تاکہ جیسے جیسے آپ اس کو سیتے جائیں آپ جو کٹ لگے ہوئے ہیں ان کو میچ کرتے جائیں تو آپ کی یہ جو پجامی ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو اس کا کپڑا جو ہے اور یہ دیکھئے ہم نے بیچ کی سلائی لگا لی ہے اور یہ دیکھئے کتنی تیزی سے ہمارا چوڑی در پجاما جو ہے وہ تیار ہوا ہے جس حساب سے آپ نے ناپ لیا ہے اس حساب سے آپ ایک انگلی کا مارجن چھوڑ کر پھر سلائی لگائیں وہ کافی ہوگا خدا کرے کہ یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہو اور آپ اچھی سی سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ